اسلام علیکم پیرے بچو آج ہم سبق توحید کی مشک کا سوال نمبر چار پڑھیں گے سوال نمبر چار ہے عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان میں کون کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں پیرے بچو اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے بچو آپ کی اسلامیات کی کتاب کے سفر نمبر بارہ پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس کا جواب ہے عقیدہ توحید کی وجہ سے یعنی اللہ کو ایک ماننے والا انسان جو ہے وہ اس عقیدے کو عقیدہ توحید کہتے ہیں تو جو انسان اللہ کو ایک مانتا ہے وہ عقیدہ توحید کیا ماننے والا ہوتا ہے تو عقیدہ توحید کی وجہ سے مسلمان کے اندر جرد بہادری صبر توقل اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں یعنی ایک انسان کو اگر اس بات کا اندازہ ہو اور وہ اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ کی ذات واحد اکیلی وحدہولہ شریک اور یقتہ ہے تو پھر اس عقیدے کی وجہ سے انسان کے اندر جرد پیدا ہوتی ہے یعنی انسان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ خدا واحد و لا شریک ہے وہی اکیلہ ہے اور انسان صرف اسی سے ڈرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے اس لیے اس کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے پھر صبر اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ واحد دیکھ رہا ہے وہ تمام آمال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کا یقین ہوتا ہے اللہ پر اس لیے وہ ہر مشکل میں ہر پریشانی میں ہر مصیبت میں سبر کرتا ہے اور اللہ پر توقل اور یقین رکھتا ہے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے ہر طرح کی مشکلات اور پریشانی سے نکالے گا عقیدہ توحید کے ماننے والوں میں اتحاد مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں یعنی جس انسان کے اندر عقیدہ توحید جیسی نعمت پائی جاتی ہے وہ انسان باقی یعنی عقیدہ توحید رکھنے والوں لوگوں کے ساتھ اتحاد کے ساتھ رہتا ہے مساوات کے ساتھ برابری کی شرائط پر اتحاد یعنی اکٹھے ملجل کر رہنا مساوات یعنی برابری کی سطح پر رہنا یعنی نہ کوئی کالا نہ گورا نہ امیر نہ غریب نہ طاقتور نہ کمزور سب برابر اور اخوت اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھنا تو یہ احساس انسان کے دل میں تب پیدا ہوتا ہے جب وہ عقیدہ توحید کا ماننے والا ہو یعنی ایک اللہ کو ماننے والا ہو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو تو ایسے انسان کے اندر اتحاد مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں تو پیارے بچوں اس سوال کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا اللہ حافظ